حضرت سلمان فارسی حضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شابان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ اے لوگو تم پر ایک عظمت اور پرکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے اس مبارک مہینے کی ایک رات یعنی شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس مہینے کے روزے اللہ تعالی نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہِ خداوندی میں کھڑے ہونے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کیلئے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانوں کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کی ستر فرضوں کے برابر ملے گا یہ سبر کا مہینہ ہے یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے جس نے اس مہینے میں کسی روزدار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کیلئے افطار کرایا تو اس کے لئے اناہوں کی مغفرت اور آتش دوزف سے آزادی کا ذریعہ ہوگا اور اس کو روزدار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کے روزدار کے ثواب میں کوئی کمی دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سمان مجیسر نہیں ہوتا تو کیا غربہ اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا صرف پانی کے ایک ہونٹ پر کسی روزدار کا افطار کرا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ ایک کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی روزدار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالی میرے غوزے کوسر سے ایسا سراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا رواہ بہکی اللہ 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 اللہ